اگر آپ نے ابھی تک بلینک پیج آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آپ کو ہمارا ہر نیا جو اپیسوڈیز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے بنگلہ دش کا یہ جو چڑکونگ ہل ٹریکٹس کا علاقہ ہے یہاں پر ایک سپرٹسٹ تنظیم شانتی بہنی نام کی آپریٹ کرتی رہی ہے پاسٹ میں اور ان کا اوبجیکٹیف چڑکونگ ہل ٹریکٹس کو الگ ملک بنوانا ہے اور اس کو انڈیا کی بیکنگ حاصل رہی ہے یہ جو شانتی بہنی ہے یہ کریئٹ ہی اندرا گاندی نے کروائی تھی لیکن اب ایک نئے زمانے کی نئی شانتی بہنی یوں سمجھیں کہ کریئٹ ہونے لگی ہے اور نیشل اسٹیجز میں اس وقت اور اس کو بھی مکمل طور پر فیلحال انڈیا کی بیکنگ حاصل ہے لیکن کسی بھی وقت جب یہ تنظیم مومنٹم پکڑے گی تو سی آئی ایس میں کود سکتی ہے کیونکہ یہ چیز ان کو سوٹ کرے گی ایک بڑی گڑ بڑ یہاں پر شروع کرانے کی ایٹیمز انڈیا کی جانب سے جاری ہیں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے نورثیسٹ میں کئی طرح کی بے شمار الہدگی پسند جماعتیں موجود ہیں انڈیا نورثیسٹ میں جو کہ انڈیا سے الگ ملک اپنے بنانا چاہتی ہیں انہی میں سے ایک ککی نیشنل آرگنیزیشن ایک وہاں پر سیپریٹس تنظیم رہی ہے یہ تنظیم مثل میں ککی قبائل پر مشتمل ایک گروپ ہے اور ککی جو کمیونٹی ہے اس کا سٹرانگ ہورڈ جو ہے نا یہ ویسے تو پھیلی ہوئی ہے میانمار کے اندر بھی ہے بنگلہ دش کے اندر ہے انڈیا کے اندر ہے لیکن اس کا سٹرانگ ہورڈ جو ہے وہ ہے انڈیا دیاست منیپور کے اندر منیپور کی آبادی میں 30% کے لگ بھگ جو لوگ ہیں وہ ککی قبائل کے ہیں منیپور میں تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ ککی رہتے ہیں منیپور کے علاوہ ککی میزورام کے اندر ہیں اسام میں رہتے ہیں اور یہ جو سلٹ کا کچھ علاقہ ہے بنگلہ دش کا اور چٹرانگ ہورڈ ہے وہ ایز ایسیڈ یہاں پر منیپور میں ویسے منیپور کی جو اسیمبلی ہے اسٹیٹ اسیمبلی اس کے اندر ساٹھ سیٹے ہیں اور ساٹھ میں سے جو بیس سیٹے ہیں وہ ہمیشہ ککی قبائل کے جو امیدوار ہوتے ہیں وہ جیتے ہیں دوہزار پانچ تک ککی لوگ انڈیا سے آزازی والے فلسفے کی وجہ سے الیکشن سے دور رہتے تھے پھر ان کو لارے لپے دے کے جھوٹے سچے وعدے کر کے انڈیا نارمی ان کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے اور ان کو مینسٹریم میں لانے کی اٹیمٹ کرتی ہے منیپور اصل میں ایک کینگڈم ہوا کرتا تھا پہلے یہ جو انڈیا کی سٹیٹ منیپور ہے دس واس بیسیکلی یہ کینگڈم جس کی اندر برما کے بھی کچھ علاقے شامل تھے لیکن انگریزوں کے جانے کے بعد انڈیا نے اس کی اوپر قبضہ کر لیا یعنی پہلے اس کینگڈم کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کیا لیکن انگریزوں کے قبضے کے ہونے کے باوجود یہ جو تھا یہ پرنسلی سٹیٹ تھا اس کی ایک الگ حیثیت برقرار رہی لیکن پھر جیسا ہی انگریز چلے گئے انڈیا نے یہاں پر فوج گسا دی اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور زبردستی ان بیچاروں کو انیکس کر دیا انڈیا کے اندر انہوں نے جس وجہ سے وہاں پر انسرجنسی شروع ہوئی جو کہ آج تک جاری ہے اور وہاں کے کئی گروپس انڈیا سے الگ ہونا چاہتے ہیں ان کے کئی طرح کے ونگز ہیں یہ جو ککی کبائل ہیں ککی سپریٹس مومنٹ ہیں ان کے کئی طرح کے گروپسے مثال کے طور پر ککی کمانڈو فورس ہیں ان کی پھر ان کی ککی نیشنل آرمی ہے اور یہ سارے کے سارے انڈیا کے خلاف ہی ہیں اور کاروائیاں جو ہیں یہ ہمیشہ انڈین فوج کے خلاف انڈین پولس کے خلاف کرتے رہے ہیں ہسٹری میں لیکن اب صورتحال کچھ کچھ بدل رہی ہے وہ جو میں نے کہا ہے کہ نئی شانتی باہنی کروانے کی اٹیمٹ ہو رہی ہے اور وہ کیا اٹیمٹ ہو رہی ہے وہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں لیکن یہ جان لیں کہ صورتحال جو ہے نا اس وقت گراؤنڈ پہ یہ ہے کہ ککی جو تنظیمیں ہیں ان کی اندر دو گروپس بن گئے ہیں پہلے ایسا نہیں تھا اب بن گئے ہیں دو گروپس ایک وہ گروپ ہے جو کہ انڈیا کی اندر ہی منیپور میزو رام کے کچھلا کے ملاکے آزاد ملک بنانا چاہتا ہے ٹریڈیشنل جو سپریٹس مومنٹ ہے وہ یہ ہے جو شروع سے رہی ہے کہ منیپور اور میزو رام کے کچھلا کے ملاکے یہاں پہ ہمارا کوکی لینڈ بنانا چاہیے لیکن ایک اور بھی نیا شوچہ چھوڑا گیا ہے ایک نیا سپلٹ پیدا کیا گیا ہے اس گروپ کے اندر اور جان بوجھ کے انڈیا نے بنایا ہے انڈیا کی جو رو ہے اور یہ جو بی جے پیس والے ہیں انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے اور یہ جو نیا گروپ ہے کوکیوں کا یہ انڈیا کی باؤنٹری سے باہر اردگرد کے ملکوں کی زمین پہ نظر گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اگر وہاں پہ بھی ہمیں ملک مل جاتا ہے تو دیٹ اس آلسو فائن یہ حرکت ایزا ہے سیڈ انڈین خفیہ ایجنسی رو اور بی جے پی والوں نے کروائی ہوئی ہے تاکہ کوکی فریڈم مومنٹ میں ایک سپلٹ آئے اور اس کا زور انڈیا کے اندر کم ہو منیپور کے اندر جو شدید علیت کی پسند ایک تحریکیں جاری ہیں وہ ان کا زور کم مثلا ککی جو تنظیم ہو وہ ذرا سا الگ ہو جائے ان کا زور کم ہو جائے انڈیا کا ایک بہت بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے یہ لکھ رہے ہیں کہ دے کمیونیٹی کوڈ ناٹ شیڈ انٹرنل ڈیفرنسز بیٹوین ٹرائیبز اینڈ ٹیک ایک سنگل لائن آف ایکشن وائل سم ملیٹنڈ کوکی آؤٹفیٹس ڈیمانڈڈ کوکی لینڈ انکلوڈنگ پارٹس وچھ آر ناٹ ان انڈیا سم ڈیمانڈڈ کوکی لینڈ ویڈن انڈیا دو گروپس بن گئے دو ایک انڈیا کے اندر ہی کوکی قبائل کے لیے ملک چاہتا ہے ایک وہ ہے جو کہ کہتا ہے ادھر ادھر بھی مل جائیں اگر آس پاس وہ بھی صحیح ہے اور اس کے لیے ہمیں انڈیا کی سپورٹ کی ضرورت ہے یہ جو گروپ ہے جو کہ انڈیا سے باہر ملک بنانے کے چکر میں ہیں اس کو انڈیا کی سپورٹ حاصل ہے انڈیا کی ریاست رو کی اور بی جے پی والوں کی ان کو سپورٹ حاصل ہے انہوں نے ان کو لارے لپے دیئے ہیں کہ دوسری جگہ پہ آپ کو ملک بنا کے دے سکتے ہیں دو دھڑے ان کے اندر بن گئے ہیں اور وہ جو انڈیا سے باہر ملک بنانے کی حق میں جو گروپ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر ہے کہاں پہ ایک تو برما کے کچھ علاقے وہ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ چٹکوں گھل ٹریکٹس اور سلیٹ ڈسٹرٹ کے کچھ علاقوں پہ ان کی نظر ہے ان دو علاقوں پہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ککی کبائل موجود ہیں لوجسٹک سپورٹ ان کو مل سکتی ہے اگر وہ یہاں پر اس طرح کی کوئی مومنٹ لانچ کرانا چاہے انڈیا نے اس کا لولی پاپ دے دیا ان کو یہاں سے آپ کو چھوٹا سا ملک نکال کے دیں گے اس سونے انٹرنیشنل سیچویشن ٹرنس انٹو آور فیور جو کہ چائنہ امریکہ کوڑوار کی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے وہ جو شروع میں میں نے بات کی کہ ابھی تو یہ انڈیا کی ہاتھ میں گیم ہے اور اب یہ انیشل سٹیجز پہ ہے لیکن اگر امریکہ کی یہاں پر نظر پڑ گئی کہ یار کیا ہی بات ہے یہ تو بے آف بنگال میں ہمیں ایک سیٹلائٹ سٹیٹ بنانے کا موقع مل رہا ہے تو پھر چیزیں یہاں پر خراب ہو سکتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ موجودہ جو ککی قبائل بنگلہ دش کے اندر رہ رہے ہیں ان کا اس منصوبے سے بظاہر کوئی واسطہ نہیں ہے یہ اس وقت انڈیا کے اندر کچھڑی پک رہی ہے لیکن انڈیا اپنی اس سیپریٹ اس تندیموں کو بنگلہ دش کے اندر ڈائی ورڈ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے بی جے پی اس منصوبے میں آگے آگے وہ جو شروع میں میں نے آپ کو بات بتائی یہ سب سے آگے ہیں اور وہ جو باغی جو انڈیا سے باہر بنگلہ دش میں کوکی لینڈ بنانے کے چکر میں ہیں انہوں نے ریسنٹ جو الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پر منیپور میں اس میں بی جے پی کی سپورٹ کیے کیونکہ ان کے ساتھ واضح یہ کیا گیا ہے کہ آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے اس اوبجیکٹیو کو حاصل کرنے میں انہوں نے بی جے پی کو سپورٹ کیا ہے حالانکہ پہلے لڑتے رہے ہیں یہ لیکن اب انہوں نے سپورٹ کیے فیبروری میں جو الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پر لوکل تو اس میں انہوں نے لوگوں کو اپنے کو کہا ہے کہ آپ ان کو ووٹ دیں بی جے پی والوں کو ٹائمز آف انڈیا نے فیبروری میں لکھا تھا کہ منیپور پولز ککی ری بیلز آسک پیپول تو ووٹ فور بی جے پی اب یہ دہیں الٹی گنگا بے رہی ہے یہ کیسے ہوا ہے اچانک سے ان کا بی جے پی سے اس نکتے پہ اتفاق ہوا ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ ہمیں سپورٹ کریں ورنہ آج تک یہ جو لوگ ہیں یہ جو ری بیلز ہیں یہ جو باغی ہے وہاں کے یہ انڈین فورسز پر حملے کرتے رہتے تھے لڑتے رہتے تھے سڈنلی انہوں نے یوٹر مار آیا اور یہ ادھر ڈائیوٹ ہونے کے لیے بنگلہ دشور برما کی طرف ڈائیوٹ ہونے کے لیے تو ایک پوری کھچڑی یہاں پر تیار ہو رہی ہے میزو رام کے اندر جو کہ اس وقت اگین آئیم ٹیلنگ یو انیشل اسٹیجز پر اس وقت یہ جو ہے نا کوئی بڑا تھریٹ نہیں ہے لیکن یہ بڑا تھریٹ بن سکتا ہے یہ پوس کر سکتا ہے اگر اس میں امریکہ کودتا ہے جو کہ بھرپور سنبھاؤ نہ ہے کیونکہ بیان مار کے اندر الریڈی پروکسی وار امریکہ کی چل رہی ہے سی آئیے کی اور یہ جو آپ کا بے آف بنگال ہے اس کی اندر ویسے ہی وہ بنگلہ دش کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ ہماری سائیڈ لیں تو اس صورتحال میں بنگلہ دش کو بلیک میل کرنے کے لیے بنگلہ دش کو تنگ کرنے کے لیے یہاں پر یہ چیزیں پھیلائی جا سکتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ میزو رام کے اندر ککی اور دوسرے جو سیپریٹس تنظیم میں ہیں ان کے کیمپس الویڈی موجود ہیں بنگلہ دش اس پر اوفیشلی انڈیا سے ڈیمانڈ بھی کر چکا ہے کہ ان کیمپس کو ہٹائیں بند کریں ان کو لیکن انڈیا نے یہ کہہ کر اس ریکویسٹ کو ڈسمس کر دیا تھا کہ یہاں پر اس طرح کا کوئی کیمپ نہیں ہے ڈسمبر دوہزار بیس میں بنگلہ دش نے انڈیا سے یہ مطالبہ کیا تھا اور اس وقت انڈیا کے ہی ایک بہت بڑے اخبار سکرول نے یہ خبر لگائی تھی کہ بنگلہ دش ایگزسٹنس آف سیپریٹسٹ کیمپس ان میزو رام آسکس انڈیا تو ڈسٹرائے دیں اصل میں پردے کے پیچھے یہ گیم چل رہا ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پر یہ نیا فاربولہ ایک طرح سے یوں سمجھے کہ نورتیس کی انسرجنسیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لانچ کیا گیا ہے کہ اردگرد کے ملکوں کی لالچ ان کو دی جا رہی ہے کہ وہاں پر سیٹل کریں گے وہاں پر کچھ علاقہ دیتے ہیں آپ کو یہ نیا ایک وہاں پر شوشہ چھوڑا گیا ہے اور بنگلہ دش اور برما کی طرف یہ جو نورتیسٹ کے پڑوسی ہیں ان کی طرف ڈائی ورڈ کرنے کی ایٹیمٹ ایک نہیں انہوں نے ایجاد کی ہے کہ اس طرح سے کاؤنٹر کریں گے خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ چڑھگوں ہیل ٹریکس وارا اور چڑھگوں کا یہ بے آف بنگال کی اوپر ہے اور یہاں پر ایک امریکن سیٹلائٹ اسٹیٹ امریکہ کو بہت زیادہ سوٹ کرے گی کنٹینمنٹ آف چائنہ کے لیے اگر بنگلہ دش ان کے ساتھ اس طرح سے کاؤپریٹ نہیں کرتا جیسے وہ چار ہیں امریکنز تو یہ پھر یہاں پر ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں بکوز یہی پہ چائنہ بھی موجود ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر اس علاقے کے آس پاس چائنہ موجود ہے رکھائن اسٹیٹ کے اوپر میچ کرنے میں بھی ان کو ہیلپ کر سکتا ہے اور کنٹینمنٹ آف چائنہ میں بھی ان کو ہیلپ کر سکتا ہے سو دیز پرو انڈیا ککی گروپ سٹنکس دیکھ دیرز اپوسیبلیٹی آف گیٹنگ یو ایس سپورٹ بہینڈ دیز ڈیمانڈ آف کریٹنگ سیپریٹ کنٹری ان دس ریجن اور حالیہ سالوں میں اچانک سے ککی مومنٹ کا یوں سپلٹ ہو جانا اور پھر ان کا ایک گروپ انڈیا سے مل جانا اور پھر اس گروپ کا انڈیا سے باہر دوسری جگہوں پر تیرٹریز حاصل کر لینے پہ حامی بھرنا یہ سب اتفاق نہیں ہے it is a well planned and well calculated strategy جو کہ اس وقت initial stages میں ہے لیکن اس پہ کام زور و شور کے ساتھ جاری ہے بی جے پی اس کو لیڈ کر رہی ہے اس وقت آج بی جے پی وہی رول پلے کر رہی ہے جو کہ پہلے اندرہ گاندی نے پلے کیا تھا شانتی بھائینی بناتے وقت اور اس وقت بی جے پی وہی رول پلے کر رہی ہے اندرہ گاندی والا